ڈیر پرنس ہیرے کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہوگا وہ نایاب چیز وہ قدرت کا نایاب تحفہ جو کی بہت اقیمتی ہوتا ہے ہر انسان کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ہیرہ کاش کی مجھے مل جائے آخر یہ ہیرے آیا کہاں سے ہے پرتلی کی شطر پر آخر کیسے پہنچے تھے یہ ہیرے جیہاں آج سلج گیا ہے وہ رہش ہے جیہاں اسی ٹاپک پر آج کا ہمارا ویڈیو جائے جس لئے میرے چانل دنیا نولیج ٹی وی کو سبسکرائبز نہیں کیا میرے دوست سب سے پہلے میرے چانل دنیا نولیج ٹی وی کو سبسکرائبز کرو اور گھنڈے کا بٹن دھوا دو تاکہ ویڈیوز آپ کو دھونڈنا نہ پڑے روز آپ کو ایک ویڈیو ملتا رہے ہیروں کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ لاکھوں اربوں سالوں میں پرتلی کی بہت زیادہ گہرائیوں میں بھاری دواب میں بنتے ہیں اور پھر کچھ خاص جوالا مدھی پرکڑیاوں دوارہ یہ پرتلی کے پرپٹی کے ایک سو کلومیٹر سے کچھ ہی ادھک گہرائی پر آ جاتی ہے نئے ادھیان میں سائنٹسٹوں نے ان کا کارن مہادیپوں کے ٹوٹنے کی پرکڑیا کو بتایا ہے میرے دوست یہ جاننا پڑے گا یہ ہیرے آیا کیسے ہے کیوں اتنا قیمتی ہے پرتلی کی سطح کے نیچے بھاری دماغ کے کارن ہیروں کا نیرمان ہوتا ہے کئی ہیرے سیکروں تو کئی عربوں سال پہلے بنے جاتے ہیں ہیرے عموماً کمبرلائٹ نام کی آگنے چٹانوں میں پائے جاتے ہیں یہ چٹانے مہادیوکوں کی سب سے سکتشالی اور سب سے موٹے حصوں میں پائے جاتے ہیں اس کی ایک مثال دکشن اپریقہ میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں انیسویں شدی میں ہیروں کی خرج کی ہورڈ لگ گئی تھی لیکن ابھی تک یہ ساپ نہیں ہو سکا یہ آخیر ہیرے نیچے سے پرتوی کی سطح پر پہنچتے کیسے ہیں جہاں ڈیر پرنٹ ساؤت ساپٹنگ وشویدیالے اور بارگیمبن وشویدیالے کے شود گرتاؤں کی اگوائی میں ہوئے ادھیان ہوا اور اس میں یہ پایا گیا کہ ٹیکٹونک پلیٹ کا ٹوٹنا ہیروں کے بندے اور پھر ہیروں سے بھرپور میکمہ گو پرتوی کی سطح پر پہنچانے کا پرمک کارک تھا ادھیان کے سالیکھک اور بارگیمبن وشویدیالے میں ارتھ سسٹم کے اسوسیٹ پروفیشلز سٹیپن جونس نے بتایا کہ انہیں اس کے بارے میں کیا سے پتا چلا جہاں جانے لو بڑے ہوئی بہت ہی اتسکتہ کا وشویدیالے ہیں جونس نے یہ بتایا کہ شود گرتاؤں کو ڈرامینو پربھاؤ دکھا جو بتا سکتا ہے کہ کیسے مہادیپوں کے ٹوٹنے سے کمبر لائک مگمہ بنتا ہے ٹوٹنے کے دوران مہادیپ جڑ ایک چھوٹا ٹوکڑا الگ ہو کر نیچے میں مینٹل میں دوبا جس سے مہادیپ نیچے لے حصے میں آس پاس بہاو کے پر بہاو پیٹرنز شروع ہو گئے اس کے لیے بھی ششکگیوں نے شائنکی کے وشلیشنز اور مسین لرننگ ایلگاردم کا اپیو کر مہادیپوں کے ٹوٹنے اور کمبر لائک جوالا مکھی گتی ویڈی کے بیچ میں سمبند کی پرتال بھی کی تھی جیہاں دیئر پرتالوں سے کھلا شاہ ہوا کہ ادھکانز کمبر لائک جوالا مکھوں کا پرسپوٹن پتوی کے مہادیپوں کے شروعاتی ٹیکٹونک ٹوٹنے سے دو سے تین کروڑ سال بعد ہوا تھا جیو سپیٹیل ویسلیشنز کے جریعے شور کرتاؤں نے پایا کہ کمبر لائک پرسپوٹن مہادیپوں کے کناروں سے آنترک ہشوں کی اور جانے پر کوشش کرتے ہیں ڈیئر پرنٹ سے اس نتیجے نے سائنٹسٹوں کو یہ جاننے کے لیے پروتساہیت کیا کہ آخر کن بھو گربوں کے کارن یہ شب ہوتا ہے انہوں نے پایا کہ پرتوی کی پرپٹی اور کوڈ کے بھی سمبھن والی پرت جو ہوتی ہے وہ مینٹل اسٹوٹن سے خراب ہو جاتے ہیں جبکہ یہ گھٹنا ہجاروں کلومیٹر کے گوڑی پر ہو رہی ہو اسی سے ڈامین پربھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے جو اس بات کفیاخشہ کرتا ہے کہ کیسے مہادیپوں کے ٹوٹنے سے کمبر لائٹ میگما کے نرمان کا کارن بنتی جاتی ہے ڈیئر فرنڈز ہیرو کے اُت سردن کی شروع بھی چکریے ہیں اور جو آتم دیوپیے کے ریدم کی نقل ہوتی ہے آتم دیوپیے لمبن سے جڑے ہوتے ہیں پھر ٹوٹ کر بکھرنے کے بعد یہ جڑنے لگتے ہیں آپس میں لیکن اسے پہلے یا نہیں جانتے تھے کہ ہیرو کی سطح لگنے کی پرکڑیہ کس کارن سے ہوتی تھی جو کڑوڑوں اربوں سالوں تک بہت عدی گہرائی میں رہنے کے بعد پرثلی کی سطح ایک سو پچاس کلومیٹر نیچے پھیل جاتے تھے مائی ڈی پھرنڈز اس نتیجوں کا ان پرکریہوں سے جڑے پچھلے جوالا مکی پرسپوٹن کو انجلہ کی پہچان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اتنا ہی نہیں اس کا اپلوگ پچھلے جوالا مکیوں کے سمائے کہ ساتھ بھوش کے جوالا مکی پرسپوٹن کے سمائے بھی لگ گیا آخر یہ ہیرے کیسے آتے ہیں ارثات بات سمجھ میں آگئی کہ وہ پرسپوٹن کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنتے ہیں وہ آپس میں جورتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی ریال ہیرا بنتا ہے تو کیسا لگا ہے ہے نا انٹریسٹڈ بوم والی جانکاری